السلام علیکم آج جمعہ کا دن ہے تو برائے کرم جو جو میری یہ دعا سن رہا ہے سننے کے ساتھ ساتھ آمین بھی کہیں اور میری اس دعا کو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم تمام حمد و سنہ رب زلجلال کیلئے ہے جس کی رحمت سے ناؤمیدی نہیں جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں اے اللہ تو پاک ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیری سوا کوئی معبود نہیں تو سب سے بڑا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے اے اللہ پاک بلا شبات تو ہم سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے یا الہی ہم سب کے گناہ ماف کر دے ہم سب کو آبے اور صحیح خیز بنا دے ہم پر راز شو آشکار کر دے ہمیں غلامی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کر دے ہمارے دلوں کی ویران بستیوں کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر چلا اس راستے پر ہمیشہ قائم لگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یا اللہ پاک ہم سب کو سچے پکے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے ربی رہیم ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے ہیں ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں رحمتِ الٰہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں اے اللہ ہم لدامت کے آنسوں سے نعاشنا ہیں ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجی اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے اہل و ایال کو اور ہمارے آباؤ اشداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی آفیت عطا فرما ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا اے دو جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچائیں جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا اور جب ہم کمزور پڑ جائیں تو تو ہماری طاقت بن جانا جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو تو ہمارا مرہم بن جائیں تو تو ہمارا مرہم بن جانا جب ہم مایوس ہو جائیں تو تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غزہ بن جائیں جب ہر طرف بیچینیاں بھر جائیں تو اے پاک پر وردکار تو ہمارا سکون بن جانا جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرہ بھرنے لگے تو تو امید کی روشنی بن جانا جب ہر چیز ہمارے لئے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا اے عرض و سما کے مال تو غفور ہے تو رہیم ہے ہم سب کے توبہ کو خبول فرمانا ہمارے گناہیں صغیراؤں کبیراؤں کو دھو دی ہمارے دلوں کو ہدایت دی ہمارے زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما اور ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس طرح تو بارش پرسا کر سوکھی زمین کی پیاز بجھاتا ہے اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دی بے شر تو بڑا مہربان اور نہایت رہن کرنے والا ہے اے پاپ پروردگار ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لئے خیر و برکت ہو عزت و وخار ہو راحت و سکون ہو صحت اور تنپستی ہو ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا انوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں تجھ کو فوقیہ دیں تیری عبادت کریں تیرا حکم مانیں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے دھاپ لے وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دی وہ نور جو خبر کو روشن کر دی وہ نور جو پوئے سرات پر روشنی بلتا اے ہمارے رب ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدل کرتا ہے یا اللہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے اور ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرہ ہے یا پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھاپ لے اے بلندیوں کے بادشاہ اے ربی کائنات ہمارے دل اور ہمارے خدا اپنی رضا کے طرف پھیر دے یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں ہمیں وہ نسبتیں عطا فرما جو تجھے منظور ہیں یا اللہ اپنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری دلوں میں محبت عطا فرما یا الہی اس دور میں اور آنے والی دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا اے اللہ ہماری دلوں کو خفلت سے دور کر دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار اور متیہم کو بنا دے تاکہ خیامت میں زلط اور رسوائی نہ ہو یا اللہ اپنی مومن اور مخلص لوگوں کے ساتھ ہمارا ہر شر فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا اے پاک پرورتگار ہم کو عامال سوالحہ کی توفیق عطا فرما اور ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضے ہو اور ان سب کاموں سے بچالے جن سے تو ناراض ہو یا اللہ خیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو نجاتے کامل طور پر محفوظ رکھ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بلائی اور کامیابی سے بھر دے اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ پاک ہم کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اے بہت بڑی شانوائی ہمیں پا عزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا کیا اللہ خاونگ اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دیں اے مالو جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہی راست پر چلنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہمیں جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنے بارگاہ میں سے اتنا دیں اور ایسے جزا و سزا سے نواز دیں کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو اے پاک پروردکار ہمارے والدین کو سلامت رکھ صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبتیں بنائے رکھ اور جن کی درمیان ناراض کی ہے اسے دور کر دیں یا الہی جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لئے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور سولے اولاد اتا فرما یا الہی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس میں بیٹھتے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور ذریعے بنا دیں کہ ان سب کو نیک شریع کے حیات ملیں یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں مسیبت میں ہیں مشکل میں ہیں تنگی میں ہیں اپنی لا محدود رحمت و مہربانی میں سے ان کی تمام تر پریشانہ مشکل مسیبت اور تنگی کو دور فرما دیں اے پاک پروردکار ہم سب کو ایسا بنا دیں کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں تیرے بندوں کو آسانیہ دیں تیرے بندوں سے نرمی کریں تیرے بندوں سے محبت کریں ہم دوسروں کے زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں اے پاک پروردکار ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے یا رحم ہمیں اور ہمارے پیاروں کی اتنے گناہ ماف فرما جتنا تو رحم ہے یا رحمان ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان فرما جتنا تو رحمان ہے پیارے صاحب ہمارے اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا کرنا جتنا تو رزاک ہے اے پاک پرورتگار ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشکوار زندگی کا اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو زلط اور رسوائی سے خالی ہو ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرمانا ہمیں لاچاری معذوری اور بیبسی سے بچانا اے پاک پرورتگار جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبتوں میں غم کو خوشی میں بدلتے اے ربے کریم تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما تمام بیروزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما تمام غریبوں اور مسکینوں کی غیبانہ مدد فرما اور ضرورتمندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری عطا فرما جو بے گھر ہیں ان کو آفیت والا گھر عطا فرما اے مہربان را ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہج کی تک فکر معاش اور تنگیہ رزق سے محفوظ فرما دے ان کو عمر کی اس حصے میں کسی کا خصوصاً اپنی اولاد کا محتاج نہ فرمانا بے شک عزت و ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے اے آلہ العالمین ہماری اولادوں کو ہر برائے سے بچا کر رکھنا ہر دکھ تکلیف جان لیوہ بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا وافع تیب اس کے حلال عطا فرمانا ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرمانا ان کو آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما حاصدوں کے حسد اور شریروں کے شرر سے ان کی حفاظت فرما اے رب زلجلال ہماری نیم کو راحت ہماری جاگنے کو برکت ہماری دعاوں کو قبولیت عطا فرما ہمیں سکون قرب کی دولت اور حادثات سے امان عطا فرما ہم سب کو صحت کے خزانوں کے ساتھ سلامت لگ یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈار دی ہماری پریشانیوں مشکلوں مسیبتوں خموں دکھوں کو سکون راحت خوشی اور خوشحالی میں بدل دی اے پاک پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں پر تو تو سب جانتا ہے یا اللہ ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما ان سب کو وہ سب عطا فرما جن کی ان کو ضرورت ہے اور ان کو زندگی بھر کے خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہماری یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والی ہوں اور دوسروں کو دینے والی ہوں اے اللہ پاکستان سے لے کر جتنی بھی مسلم ممالک ہے خصوصا فلسطین کے مسلمان اے اللہ ان سب پر تو رحم فرما اے اللہ ان کے اوپر جو اسرائیلوں کا جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان سب بزرگوں کو بچوں کو مردوں کو عورتوں کو اپنے امان میں رکھ یا اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خصوصی کرم فرما اے اللہ اس جمعہ کے صدقے ان کی تمام تر پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما آمین سمانی یا رب اللہ یا اللہ جن جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کیلئے کہا ہے میری یوٹیوب کی ویڈیوز کے کومنٹس میں یا میری انسٹاگرام کے میسج بوکس میں اللہ تعالیٰ تو ان سب کی پریشانیوں کو حل فرما ان سب کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرما اور ان سب کی تمام حاجتوں کو خبول و مقبول فرما ان سب کی دعاوں کو تو خبولیت کا شرف عطا فرما آمین سمانی